جو نئے بائلاز آ رہے ہیں اس کے حساب سے یہ ہماری پیکس ہیں ان کو جب کمپیوٹرائز ہو جائیں گی اس کے بعد یہ جو گوڈاؤن بنانا گیس ایجنسی لینا کوئی پیٹل پمپ لینا یا اپنے سیسے سینٹر کھولنا یا آپ کے کول سٹوریج بنانا یہ ساری چیزیں یہ کر سکتے ہیں تاکہ کسان کو اس کا لاب مل سکتے ہیں جس طرح سے دیش کے پردھان منتری نرندر بھائی موڈی جی اور ہمارے دیش کے سائکارتہ منتری سہا جی نے کہا کہ سائکارتہ سے ہی سمردی ہو سکتی ہے تو اس دشاں میں ہمیں کام کرنا پڑے گا اور اب سبھی سوگر ملز کے ہم اندر ہم ایتھنول پلانٹ لگانے جا رہے ہیں تاکہ ہماری جو سوگر ملز ہیں ان کا گاٹا بھی پورا ہو اور کسانوں کو سمعے پر پیمنٹ مل سکے نمشکار سوگر تے آپ کا میں ہوں شہلی شرمار آپ دیکھ رہے ہیں جی پی حریانہ آج ہم آئے ہیں باول میں اور جہاں پر راجہ ستریہ سہکاریتہ دیوز کا آئیجن کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پنڈال میں سبھی اتیتیگن موجود ہیں لوگ بھی یہاں پر اپستی تھے اور یہاں پر پردیش میں الگ الگ ستانوں سے لوگ بھی آئے ہیں آپ اپنی سکرین پر پوری آئیجن کی بھوے جھلکیاں دیکھ رہے ہیں ہم یہ بھی بتا دے کہ سہکاریتہ دیوز سمہاروں کے مکھے اتیتی سہکاریتہ انجنت سواستہ بیانترے کی منتری ڈکٹر بنواری لال کا ویدان سبھا چھیتر باولی ہی ہے اس ویدان سبھا چھیتر میں اس طرح کے کارے کرم کا ایجت ہونا کہیں نہ کہیں ڈکٹر بنواری لال کے لیے راجنیتہ روپ سے بھی فائدے مند رہنے والا ہے اس احسر پر ڈکٹر بنواری لال نے سہکاریتہ چھیتر کو مجبوطی دینے کے لیے جسی امن اور لال کے نیترتو کی جمکہ سہرانہ کی وہیں ساؤسر پر بھونوں اور سرسا کی سہکاری چینی ملوں میں سمائی جت سیزنل کرمچاریوں کا ویتن نہیں کٹنے کا اعلان بھی کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کسان اپنے برانڈ کا پیچاسے فیس دگن نہ میل میں دیں گے انہیں ایک وینتل چینی سمانے در سے 30% کم قیمت پر ملے گی انہوں نے سہکاریتہ چھیتر میں ویشیش یوگدان دینے والی سمیتیوں کو سمانت بھی کیا سہکاریتہ چھیتر میں ویشیش یوگدان دینے والی سمیتیوں کو بھی سمانت کیا گیا سمان بھلارا نے آگنتو کو کدھنے واد کیا اس موقع پر ہیفیڈ کے ادکش خیلاش بھگر ڈیری فیڈ کے ادکش رندیر سنگ سہکاریتہ بھاگت کے ادرک مکہ سچی ڈاکٹر راج شیکر ونڈورو سپی دیپک سہارن، ادھے واسو دیو جوشی، ورش بھاچپنے تاویر کمار یاد بجی پی جیلا ادکش پریرام چوہان، مہیلا موچا کی جیلا ادکش ڈاکٹر کعویتہ گوپتہ مہیلا موچا کی پردیش اچی حیم لطا تنور، منڈل ادکش امرجیت راج پال جیتو چیئرمن، چھتر پال وے آرجن چوکن سہیت کئی گن ماننے لوگ موجود تھے اس اوصور پر لگائی گئے پردیشنی میں چینی میل کا موڈل لوگوں کی آکرشن کا کیندر رہا اس موکے پر سہکاریتہ ایبھاگ نے بیالے سے سٹول لگا کر سرکار کی کلیان کاری سوالم بن اور روجگار کو بڑھاوا دینے والی یوجناؤں کی جانکاری دی ڈاکٹر بنوائی لال نے خود ایک ایک سٹول کا آفلوکن کیا ڈاکٹر بنوائی لال سے بھی بات کی ڈاکٹر بنوائی لال نے کیا کچھ کھا آپ خود سن لے جیے سب سے پہلے سہکاریتہ دیواز کے آپ کو بہت 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 بڑھائی آپ سہکاریتہ دیواز کے بارے میں بتائیے کیا ہوتا اس کو دیششے کیا ہے دیکھو آج سب سے پہلے تو سہکاریتہ دیواز کے میں سبھی کسان بھائیوں کو اور جو سہکاریتہ سے جوڑے سبھی لوگوں کو بہت 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 دیتا ہوں اور سہکاریتہ بھاگ کسانوں سے جوڑا بھاگ ہے اور سہکاریتہ سے ہی ہم روزگار اپن کر سکتے ہیں اور دیش کی جو عرث ورستہ اس میں یوگدان دے سکتے ہیں جس طرح سے دیش کے پردھان منتری نیرندر بھائی موڈی جی اور ہمارے دیش کے سہکاریتہ منتری امیت سہہ جی نے کہا کہ سہکاریتہ سے ہی سمردی ہو سکتی ہے تو اس دیشہ میں ہمیں کام کرنا پڑے گا اور جو ہماری پیکس ہیں جو بیسک یونٹ ہے کسانوں کو جو خاد بیز اور لون کی جو سویدہ اپ لفظ کراتی ہے یہ صرف خاد بیز اور لون تک ہی سمیت نہ رہیں ان کو اور واشٹ وائیڈ کیا جائے تاکہ یہ جو ہماری اور دوسرے کام بھی کر سکیں جیسے کہ ہماری جتنی بھی فیڈریشن ہے چاہے ڈیری فیڈ ہے یا سگر فیڈ ہے یا ایفیڈ ہے ان سب کے پروڈکٹ بھی یہاں بیچیں اور جو نئے بائیلاز آ رہے ہیں اس کے حساب سے یہ ہماری پیکس ہیں ان کو جب کمپیوٹرائز ہو جائیں گی اس کے بعد یہ جو گوڈاؤن بنانا گیس اجنسی لینا کوئی پیٹل پمپ لینا یا اپنے سیہ سے سینٹر کھولنا یا آپ کے کولڈ سٹوریز بنانا یہ ساری چیزیں یہ کر سکتے ہیں تاکہ کسان کو اس کا لاب مل سکتے ہیں امید شاہ کے سہکاریتہ منتری بننے کے بعد ہریانہ میں سہکاریتہ چھتر میں کیا کیا بدلہ آیا ہے کتنا وکاس ہوا ہے دیکھو ماننی امید شاہ جی جب سے سہکاریتہ منتری بنے ہیں دیش کے اس کے بعد بہت سے چینجز اس کے اندر آئے ہیں جیسے آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے سب ہی جو ہماری پیکس ان کو کمپیوٹرائز کیا اسے ایک ٹرانسفیرنسی آئی اور ایک لوگوں میں اس سوشنیتہ آئی اور اس کے بعد جتنے بھی یہ بائی لاز کے چینجز ہونے کے بعد ہم ان کو جیسے یہ کمپنی ایکٹ کے تحرے سے ریسٹر ہوں گی اور اس کے بعد یہ جو بھی جو میں نے بتائی ابھی یہ کام کریں گے اور اسے لوگوں کو خائدہ ہوگی آپ سہکاریتہ منتری ہے سہکاریتہ چھتر میں آپ کی پردیش میں جلے میں اور آپ کی چھتر میں کیا کیا آپ نے کارے کی ہے کیا کیا آپ لگ دیا ان کے بارے میں بتائی ہے دیکھو ہمارے پردیش کے اندر جیسے ہماری سوگر پیڈ ہے سوگر پیڈ کے اندر مانیے مکہ منتری منورلاج جی کے کسل نیترتوں میں جس طرح سے ہماری جتنی بھی سوگر مل ان کی کپیشٹی بڑھائی آتے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہماری جو سگر مل کی کیپیشٹی بہت کم تھی اور اس کی وجہ سے ہمارا جیسے گنہ یوپی میں جاتا تھا اور یوپی میں کسانوں کو کئی کئی دن پییمنٹ نہیں ملتا تھا لیکن آج ہماری جتنے بھی سوگر مل سے ان کی سب کی کیپیشٹی ہم نے بڑھا دی ہے اور اس سے کوئی بھی ہمارا کسان دوسرے پردیش میں گنہ نہیں لے گئے جاتا تو کسانوں کو اس کا لاب ملا ہے دوسرا ایک کے جو ہماری سوگر مل سے گھاٹے میں چل دیں ان کو کیسے ہوارا جائے اس دوسرے میں بھی ہم نے جیسے ایتھنول پلانٹ ساب آج میں لگایا ہے اور اب سبھی سوگر ملز کے ہم اندر ہم ایتھنول پلانٹ لگانے جا رہے ہیں تاکہ ہماری جو سوگر ملز ہیں ان کا گھاٹا بھی پورا ہو اور کسانوں کو سمعے پر پیمنٹ مل سکے اور اسی طرح ہم نے دیری کے اندر جیسے ہمارا ویٹا کے جو زیادہ سے زیادہ بوتھ ہم دے رہے ہیں لوگوں کو اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور ہمارے جو پروڈکٹ ہیں ہر آدمی کو ان کے گھر کے نجدی اقلب دھونگے تو بہت سی یوزنا ہیں امانی مکہ منتری جنہیں شروع کی ہیں تاکہ جیسے سیلپ ہیلپ گروپ کے جریعے بھی ہم لوگوں کو مائلاؤں کو کام دے رہے ہیں سانجا ڈیری کا وہ بھی آ رہا ہے ہمارا اورگینک کھیتی کی بات کریں لیکن ابھی کسانوں کو اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں